سلام علیکم دوستو دوستو ایک بہت اہم موضوع پہ آپ سے بات کرنی تھی کچھ دن سے دیکھ رہا ہوں اخلا میں چاہوں طرف بلڈنگیں ٹوٹ رہی ہیں مسلمانوں کا پیسہ برباد کیا جا رہا ہے بلڈنگیں زمین سے ملائی جا رہی ہیں یہ لوگ کون ہیں جو آپ کی بلڈنگیں تڑھوارے ہیں یہ کوئی یہودیوں کی سازش نہیں ہے دوستو یہ کوئی جنسنگ کی سازش نہیں ہے آرسیسی سازش نہیں ہے یہ سازش آپ کے مسلمان منافق کر رہے ہیں آپ کے بیچ آپ کے پڑوسی آپ کے رشتہ رہنے والے جو منافق مسلمان ہماری قوم میں پیدا ہو گئے ہیں یہ کھلے ڈکیت ہیں آج کے دور کے یہ ڈاکے ڈال رہے ہیں آپ کی دولت پہ جی ہاں دوستو بلڈنگ بنانا کوئی گناہ کام تو نہیں ہے اور زاکر نگر بٹلاہوس جامیہ نگر کوئی irregularized کلونی نہیں ہے دوستو آپ کو پہلے بتا دوں کوٹ میں کیس چل رہا ہے شیرہ دکشی جی اسے پاس کر کے گئی تھی اس کے بعد سے کوٹ میں پینڈنگ پہ چل رہا ہے تو جو لوگیں کہتے ہیں irregularized کلونی یہ سب غلط غلط باتیں ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ تو کوئی ہمارے بڑے بیچ میں بول رہے ہیں نہ ہمارے کوئی نیتا اس بات میں بول بھی نہیں رہے ارے بھئی یہ بلڈر جو ہے یہ کی سوائے ساتھ پڑے لکھے آج آپ ان کو ایک دب کہتے ہیں جی بلڈروں کا نقصاد ہو رہا ہے ٹھیک نہیں نقصاد ہمارے اپنوں کا ہو رہا ہے اور یاد رکھئے جو فلیڈ خرید نوائی لوگ ہیں وہ بھی آپ کے اپنے ہی ہیں آپ کے بھائی ہیں نقصاد ان کا بھی ہو رہا ہے اب یہاں تو آکے بند کر کے نقصانہ جھیل دے رہیے منتشر رہیے آپ سے بٹے رہیے ورنہ ایک آواز میں کھڑے ہو جائیے ایک ساتھ کھڑے ہوئیے اوکلا میں سمپے سماج کو آگے آنا پ سکھا رہے ہیں فیروتیا بانگ بانگ کے اس طرح بلڈنگ دلوانے کی ہائی کورٹ جانے کی دب کہتے دے کہ ان کے خلاف ساموہ بحشکار ہونا چاہیے ان کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا چاہیے اور ان کو سماج میں ان کا حقہ پانی بند ہونا چاہیے اگر ہے ہمت تو ساتھ آئیے مل کے اس کام کو کیجئے دخصان امت کا اورہ میں نبی کی امت کا لاکہ کروڑ روپے ہمارا ڈوب رہا ہے اس طرح خریدنے والوں کا بھی بنانے والوں کا بھی اور بیچنے والوں کا بھی اس سلام علیکم